فہیم اب کیوں نہ یہی سے فلمی دنیا کا سفر ہم شروع کرتے ہیں ہاں جس میں بولی وڈ ہمیشہ جیتنے کی کوشش کرتا ہے جنگیں ادھاکارہ عمر خان کی بات کریں گے جو کہتی ہیں کہ وہ بہت جولدک فلم لکھ رہی ہیں شادی سے زیادہ اہم بات یہ کہ اپنے کریر پر توجہ دوں اور ادھاکارہ عمر خان نے موئین زبیر جو کہ ہمارے نمائندے ان سے باتیں کیے تو کیا باتیں کیے آئیے سنتے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں لولی وڈ کی نامور ادھاکارہ عمر خان صاحبہ ان کی فلم ریلیز ہوئی تھی دم مستم فلم ریلیز ہونے کے بعد انتظار کرتے رہے جو سلور سکرین پسند کرنے والے لوگ ہیں کہ عمر خان اب دوبارہ سلور سکرین پر کب آ رہی ہیں تو آج اس سے متعلق اور دیگر جو ان کے فیوچر پلانز ہیں اس سے متعلق گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو آپ سے یہ جانتے ہیں دم مستم کا رسپونس تو بڑا اچھا مل گیا اور اس کے بعد کہاں غائب ہوگی عمر خان بڑی انرجیٹیک ایک ایک ایکٹرس ہم اس کو سکرین پر دیکھنا چاہ رہے ہیں غائب تو نہیں ہوئی ایکچلی ہمارے ملک کا علمیاں یہ ہے کہ یہاں پہ فلمیں کم بنتی ہیں اور ٹی وی ڈراماز زیادہ بنتے ہیں تو اس کے بعد میرے دو ڈراماز آگئے درار اور اس کے بعد رمضان پلے تھا ہیر دے ہیرو تو سکرین پر تو بلکہ بہت زیادہ رہی لیکن یہ ہے کہ مولا جٹ جیسے آئی اس نے جھنڈے گاڑ دیئے آر فلم ڈیڈ ریزنبلی ویل تو آئی ہوپ کہ اب اور زیادہ انڈسٹری کے لئے کچھ پالسیز بھی ابھی ریسنٹلی فلم کی کافی اناؤنس ہوئی ہیں تو آئی ہوپ پروڈیوسرز کا وہ ایک مورال دوبارہ بحال ہو اور زیادہ فلم میں بھائی ہوگی امر خان is a public personality public figure تو جو آپ لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے یہ بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ امر خان کب شادی کرنے جا رہی ہے آرے برا سوال تو نہیں ہے یہ برا نہیں ہے نہیں اکثر ایکٹرز برا مان جاتی ہیں نہیں کیوں برا مانتی ہیں شادی تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کو کرنی ہوتی ہے ایوینچلی ابھی امر خان زرہ فلمیں اور ڈرامیں بنانے میں مصروف ہے یہ ایسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آئیڈالائز تو آپ کر لیں شاروخ خان رنبیر کپور وہ کون صاحب کو مل جانا ہے تو ای ٹھنگ پرگمائٹیکلی سپیکنگ ایڈونٹ تک آپ نے پروٹو ٹائپ سیٹ کی ہوتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کا لائف پارٹن شاید ہے ایسا دنیا میں یہ بتایا ہے نیکس فلم کا باری ہے آپ کی دراما ہم دیکھ لیا فلم میں آپ کا ڈیبیو بھی دیکھ لیا فلم اب کب آ رہی ہے اچھا ایک فلم ہے جو میں لکھ رہی ہوں جو اپنے سیکنڈ ہاف میں ہے ابھی تو ایسا رائیٹر بھی ایک فلم آ رہی ہے اوویسلی ای کانٹ بھی دیکھنے پروڈیوز پرمیشن میں اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے ابھی بتا سکتی اور نہیں وہ میں کسی کے لیے لکھ رہی ہوں جو خود جس میں ایک کر رہی ہوں صرف ای ٹھنگ وی شوڈ بی سٹارٹنگ دائت ان دیسیمبر انشاء اللہ اور ریلیز کا بھی پھر اگلے سال ہی ہوگا کیونکہ میں اس کی پروڈیوز نہیں ہوں تو یہ تو پروڈیوز کے ہاتھ لیا ہے ڈیٹیو بہت شکریہ میں آپ کے حوالے سے خاص طور پر ایک بات کہنا چاہوں گی میں اکثر آپ کی یوٹیوب پر آپ کا کانٹنٹ آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں بڑے کم ایسے جرنلسٹ ہیں جو اتنا سیریسلی ایکٹرز کے مزاج کو ان کی جرنی کو سٹاڈی کر کے اتنے ویل فارمولیٹڈ سوال پوچھتے ہیں تو ہم اپنی تعریفیں تو کرواتے ہی ہیں لیکن آج میں آزاد ہو کے آپ کو کامپلیمنٹس دینا چاہوں گی that you're doing a fantastic job ڈیو میری آنکھیں نم نی میری آنکھیں تک thééیا ہوں عمل حان تھی ہمارے احترام کیرئر کریشiest اور بریکنگ نہیں اونہوں نے بتائی کہ hats slipfmin Hephaar بہتر جلد لکھ رہی ہے اور دسمبر میں اس فلم کو مکمل طور پر لکھ لیا جائے گا اور ساعمار نے یہاں پر کہ شاروخ اور رنبیر کو آپ آئیڈلائز کر لیں لیکن قسمت میں تو خالہ یا مامو کا بیٹا بشیر یا شفیقی ہوتا ہے لیکن چلے بڑی اچھ وطہ انہوں نے مہین کو بھی اپریشیئٹ کیا مہین کا خون بڑھ گیا بھیا ہے دس کلو تو نہیں نو ڈاوٹ مہین باقت عمیر آئ Rus اچھا کام کرتے ہیں تاریخ کام آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبار پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے